بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پارلیمنٹ میں انڈیہ حکومت نے اوخاف کی جائدادوں کے تعلق سے ایک امائنڈمنٹ بل پیش کیا دراصل بھارتی جنتہ پارٹی اور آر ایس ایس کو اوخاف کی زمینات بڑی کھلتی ہیں کیونکہ ہندوستان میں سب سے زیادہ زمین ریلوے کے پاس ہے ریلوے کے بعد ہماری افواج یعنی ڈیفنس کے پاس ہے ڈیفنس کے بعد اگر کسی کے پاس زیادہ زمینات ہیں تو تیسرا نمبر اوخاف کا آتا ہے جہاں قریب دس لاکھ اکڑ زمین مختلف ریاستوں میں موجود ہیں جو اوخاف کی ہیں وف کیا ہے وف دراصل کوئی بھی دولتمند آدمی اپنی سمجھئے کے جائداد کو یا پھر اپنے مرنے سے پہلے اس کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے میں یہ زمین دے رہا ہوں اس سے غریبوں کو بیواؤں کو یتیموں کو بچوں کی تعلیم کے لیے یا مختلف مذہبی سمجھئے پروگرام اور رسوم کے لیے زمینات وف کی گئی ہیں اب جو وف سمجھئے کہ آمائنمنٹ بل لائیا ہے اس میں کرن ریجیجو جو اس وقت مانیٹی کے منسٹر ہیں جنہوں نے بل کو پیش کیا ہے بہت زبردست طریقے سے بار بار یہ کہا ہے کہ عورتوں کو بچوں کو اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے بھئی اگر مسلم بچوں کی اتنی ہی فکر ہے تو اسکولرشپ کیوں بن کر دیتے آپ بچوں کی تعلیم پر روک کیوں لگا دیتے ہیں جو اسکولرشپ پہ بچے پڑھ رہے تھے آپ مولانا آزاد سمجھئے کہ میں مموریل ٹرسپ کو آپ نے ختم کر دیا وہاں سے اسکولرشپ کا ایک نظم تھا مرکزی حکومت کا اس کو ٹوٹل آپ نے سمجھے کہ ختم کر دیا اور مستقل مسلمانوں کا بجٹ آپ کن کم کرتے بے آئے ہیں صرف تین ہزار کور کا بجٹ دیا گیا ہے بڑے افسوس کی بات ہے ایک ریاست سمجھئے کہ دو ہزار کور کا بجٹ دے رہی ہے تین ہزار چار ہزار کور کا بجٹ دے رہی ہے اور آپ مرکزی حکومت میں ہندوستان کے پچیس کور مسلمانوں کے ویلفیر کے لیے آپ تین ہزار کا بجٹ دے رہے ہیں تو یہ خود ایک بڑا مزاق ہے بی جے پی ایک نئی سمجھے بوتل میں ایک پرانی بوتل میں نئی شراب لاتی ہے ہندو طوا کی بوتل ہے اس میں نئے نئے خسم کے ڈرامے مسلمانوں کے تعلق سے رچنا اور مسلمانوں کو کس طرح سے تقلیب دی جائے یہ ان کا منشاہ ہے اب بنیادی بات ہے کہ اس میں بوہرہ فرقے کی بات کی گئی آوہ خانی کی بات کی گئی پسماندہ مسلمانوں کی بات کی گئی یہ ساری باتیں بڑی لمبی بحث اس پر ہوگی دراصل یہ ہے کہ وقف کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے وقف مسلمانوں کا انسٹیوشن ہے اور مسلمانوں ہی نے اس کو وقف کیا ہے یہ مسلمانوں کی اوفلا بہبود کے لیے جائدہ دے ٹھیک ہے مساپروپیشن بہت سارا ہے اگر اتنی آپ کو وہ ہے تو بومبی کی ہوتل تاج کا تصویہ کر دیجئے جو وقف کی زمین پر ہے آپ کے امبانی کے گھر کا تصویہ کر دیجئے جو وقف کی زمین پر ہے اتنا ہی اگر آپ کو ہے تو یہ پرائم پروپرٹیز ہیں یہاں پر آپ سمجھئے کہ کر دیجئے ہاں بہت سا مساپروپیشن ہے وقف میں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے بہرحال سمجھئے کہ بڑا لمبا ڈیبیٹ ہوا اور مختلف باتیں کہی گئیں وقف آمائنمنٹ بل میں یہ آیا کہ سب کلیکٹر کو اختیارات دیے جا رہے ہیں وقف بوٹ سے تقریباً وقف بوٹ کو ایک نامرد ادارے میں بدل دینے کی سمجھئے کہ یہ بل کے ذریعے کوشش ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ ٹریبنل کے بعد پھر آپ ہائی پورٹ میں اپیل کی بات کر رہے ہیں اور پھر کلیکٹر کو اختیارات دیے جا رہے ہیں بہت اچھی بات اکلش یادوں نے اس ڈیبیٹ میں کہی اوپن نہیں کہا انہوں نے انہوں نے کہا کہ آپ ایک کلیکٹر ایک ڈی ایم کو فیصلے کا اختیار دیے تو ملک سمجھئے کہ ساپ کتنا پریشان ہوا بابری مزید کے طرف ان کا سمجھئے کہ اشارہ تھا کہ ڈی ایم اگر صحیح فیصلہ لیتا تو اتنا بکھیڑا نہیں ہوتا اب اس میں دوسرا جو پہلو نکل کر آتا ہے کہ بہت ساری ہماری مساجد اس وقت وشوہ ہندو پریشت یعنی ہندو طاقتوں کے نشانے پر ہیں اور پھر سمجھئے کہ جو پارلیمنٹ نے جو ایکٹ بنایا تھا واشپ ایکٹ نائنٹی نائنٹی ون جس میں انیس سو سنتالیس سے جو بھی عبارت گاہیں ہیں اس کو محفوظ قرار دیا تھا اس کو بھی آپ تسلیم نہیں کر رہے ہیں بلکہ گین باپی مسجد ہے اور اب مطرہ کی عیدگاہ ہے بہت سارے مساجد ہیں سنیری مسجد دلی کی ہے یہ سارے مساجد نشانے پر ہیں ایک لمبی فیرست ہے تو بات سمجھئے زیادہ طبیل نہیں کرنا چاہتا تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سب ہم کلیکٹر کو اختیارات دے رہے ہیں اور اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے پھر دو سمجھئے کہ اس میں ہندووں کو ورک بورڈ میں انڈیک کرنے کی بات کی جا رہی ہے کون سے دھرم شالہ میں کہاں پر ہندووں کو انڈیک کیا جا رہا ہے ذرا آپ بتائیے کہاں ہندو انڈیکٹ ہیں کون سے سمجھئے کہ صاحب مندر میں یا فلاں میں کیا وہ بورٹس میں سمجھئے کہ صاحب مسلمان انڈیکٹ ہیں مسلمان رہ سکتے ہیں اور پھر یہ ایک مذہبی چھڑکانی ہیں کہ ہندووں کو ورک بورڈ میں لائے جائے عجیب سمجھئے منتق ہے پھر قواتین کو لائے آ جائے یہ بھی عجیب منتق ہے بھئی آلریڈی نینٹی نینٹی فائف کا جو سمجھئے کہ وقف امائنمنٹ ایکٹ بنا ہے اور بہت پرفیکٹ ایکٹ ہے اگر اس کو پریکٹیکلی اگر صحیح ایمپلیمنٹ کیا جائے تو بورٹ کو جس طرح سے کونسکیوٹ کیا گیا کہ اس میں ایم ایلے ہو ایم پی ہو اور پھر سمجھئے کہ لائر ہو جو سمجھئے کہ ہائی کورٹ کا لائر ہو اور پھر اس کے ساتھ ریلیجیس سکولر ہو پھر اس کے بعد سوشل سمجھئے کہ سرویس کرنے والا ہو یہ ساروں کو ملا کر ایک بورٹ کونسکیوٹ کیا گیا ہے ایکس افیشیو ممبر وغیرہ سب کو ملا کر تو اس پورے دراصل بھارتیہ جنتہ پارٹی کو مسلمانوں کی جو اخافی اور پھر جس طرح کے تقاریر اور بی جے پی کے ایم پیس کے جو باتے ہیں کہ بھئی ندی کے کنارے زمین دیکھے تو وقف کی بول دیئے پہاڑوں کو دیکھے تو وقف کی بول دیئے گاؤں میں جا کے مدر سے دال دیئے تو یہ وقف راپٹی سمجھئے کہ ڈیکلئر کر دیئے تو بھئی ایسا نہیں ملک میں کچھ قانون بھی ہے جو زمین پہ جا کے بیٹھ کے وقف کی ہے بول دیں گا تو وقف کی ہو نہیں جائے گی وقف کے ہی کئی پراپٹیز آج گورنمنٹ کے سمجھئے کے بے شمار آفیسس اور بے شمار سمجھئے کہ پارک اور مختلف چیزیں آج وقف کی پراپٹیز پہ بنی ہوئی ہیں خود دلی میں کئی لاکھوں نہیں کروڑ ہر روپیز کے پراپٹی سمجھئے کہ صاحب وہاں پر مختلف مانومنٹس یہ وہ ساری چیزیں بنائی گئی ہیں میں ایک ایک آپریشن کرنا نہیں چاہتا بات طبیل ہو جائے گی تو آپ وقف بوٹ سے مسلمانوں کے زمینوں پر خابض ہونے کے لیے مسلمانوں کی یہ وقف کی جائدادیں جو اللہ کے نام پر دی گئی ہیں اس کو کھیچنے کے لیے یہ آمائنڈمنٹ بیلڈ آ رہا ہے اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر سمجھئے کہ صاحب چوکس اور چوکن نہ رہیں دراصل وقف کی تمام پراپٹیز کو بلڈوز کرنے کے لیے یہ وقف آمائنڈمنٹ ایکٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو سمجھئے کہ جوائنٹ کمیٹی کو دیا گیا ہے جوائنٹ پارلیمنٹی کمیٹی کو نہیں دیا گیا ہے جوائنٹ کمیٹی کو دیا گیا ہے اب اس پیکر صاحب وہ جوائنٹ کمیٹی میں کس کس کو بنائیں گے کیسے سمجھئے کہ جوائنٹ کمیٹی کا ٹائم تیر کریں گے یہ ساری سمجھئے کے چیزیں ہیں اور یہ جو خریب دس لاک اکر زمین ہے اور دس لاک اکر بار بار سمجھئے کہ کرن ڈیجر جو یہ بتا رہے تھے کہ سچا کمیٹی نے یہ سفارشات کی چیز سچا کمیٹی نے تو پھر کتنے اس پر عمل ہوا آپ یہ سوال کریے کیا وفت کے تمام ریکارڈز کو ڈیجرٹلائزیشن کے ذریعے محفوظ کیا گیا نہیں کیا گیا آج بھی سمجھئے اور سپریم کورٹ کا کلیر سمجھئے کہ ورڈ ڈٹھ ہے وفت ونس وفت ایس آلویز وفت ایک بار اگر وفت پراپٹی ہو جاتی ہے تو وہ ہر وقت وفت رہتی ہے اس کو نہ لیا جا سکتا ہے نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے تو اب ایک نیا خانون کے ذریعے چوڑ دروازے سے اب آپ کے کئی امپیس یہ کہہ رہے ہیں اور پھر یہ جو خانون آ رہا ہے کہ غیر مسلم کو ورگ بورڈ میں لیا جائے یہ چوڑ دروازے سے آپ پورے کانسٹریشن کو جو کانسٹریشنل رائٹ ہے مسلمانوں کا جہاں وہ اپنے انسٹریشن کو خود مختاری سے چلاتے ہیں اور وفت سمجھئے کہ ایک انڈیپینڈنٹ ہی دارہ ہے وفت ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے حکومتیں اس کو گرانٹ دیتی ہیں وفت سمجھئے کہ صاحب کسی کے دباؤں میں یا کسی کے تحت نہیں چل سکتا یہ آٹونومس بارڈی ہے وفت کی تو آپ اس آٹونومس بارڈی کو کلیکٹر کے پاس لے آ کر سمجھئے کہ صاحب اس کی جھولی میں دالنا چاہ رہے تو جو فیصلہ کرے گا بھائی وہی فیصلہ حرف آخر ہوگا اب کتنے ہندو انڈومنٹ ہے کیا کہاں ہیں پروویجن کہاں ہیں کانسٹریشن میں پروویجن کانسٹریشن میں پروویجن یہ ہے کہ مسلمان اپنی ان اسٹریشن چلا سکتے ہیں کسی کے ریلیجیس سمجھئے کہ صاحب معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے کوئی بیواؤں کو فائدہ پہنچانے کے لیے زمین وفت کرا ہے کوئی تعلیم کے لیے وفت کرا ہے کوئی ریلیجیس پبلسٹی کے لیے زمین وفت کرا ہے کوئی یتیم بچوں کے لیے کرائے ارے حتیٰ کہ ہیدر آباد میں تو کربلا مولا کے لیے مدیوہ منورہ کے لیے بھی جائداد وقف ہیں تو یہ ان کا اپنا سمجھئے کہ عقیدہ اور اللہ کو رازی کرنے کا ایک ذریعہ تھا کہ اپنی جائدادوں کو وقف کریں نہیں اب ہندوان بھی کرتے ہیں لیکن ہندوان میں ایسا کہاں ہیں ویسا کہاں ہیں بھائی ہندوان کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں اس سے بحث نہیں ہے ملک کا جو دستور ہے ملک کا دستور مسلمانوں کو اپنے انسٹریشن چلانے اپنے مذہبی سمجھے کے اصول کے مطابق زندگی گزارنے کا پورا رائٹ دیتا ہے اور اسی کے تحت یہ وقبورڈ بھی آتے ہیں آرٹیکل 30 ہے آرٹیکل 14 ہے آرٹیکل 25 ہے یہ سارے آرٹیکلز پر سمجھے کہ میں اتنی بحث نہیں کروں گا مگر اصل جو مسئلہ جو دینجر مسئلہ ہے دیکھئے اس وقت نئے ایکٹ کے ذریعے مسلمانوں کی سمجھے وفق کی جہدادیں کھیچ لی جائیں گی یہ بہت اہم مسئلہ ہے بہت اہم مسئلہ ہے اور یہ جہدادیں مسلمانوں کی سمجھے کہ فلا بحبود کیلئے ہیں یہ تو فلا بحبود مسلمانوں کی نہیں کر سکتے لیکن یہ جہدادیں کھیچیں گے دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو خدیم مساجد ہیں آج تو تاد محل پہ فلاں پہ فلاں پہ فلاں پہ کئی سمجھے کے کلیمز آ رہے ہیں تو وہ خدیم مساجد کو کلیکٹر کے پاس پیٹیشن ڈالا جائے گا پھر وہاں سے کورٹ کو جائیں گے کورٹ سے سمجھئے کہ فیصلے آئیں گے تو آپ کی مساجد بھی محفوظ نہیں رہیں گی آپ کے ادارے اور آپ کی جائداد آپ کے سمجھے فلا بہبود کا سارا مسئلہ یہ سمجھئے کہ صاحب محفوظ نہیں رہے گا اس کو کھیچنا حکومت چاہتی ہے اس کے لئے آپ کو چاخت شعبند رہنا ہے اور انشاءاللہ اس پر مسلمان سارے ملک میں مسلمان متحد ہوگا مسلمان منظم ہوگا اور کسی بھی صورت سے وفق کی جائدادوں سے کو سمجھئے کہ مسلمان حکومت کے حوالے نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اس میں خبزے ہو رہے ہیں اس میں سمجھئے کہ کوتائیاں ہیں اس میں مس اپروپریشن ہیں وفق کے کچھ آفیسرز ہیں وفق کے کچھ بورٹس ہیں یہ ساری چیزیں اس میں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان حکومت کو کوئی مداخلت کرنے کا اختیار نہیں دے گا آپ وفق کی جائدادوں کے پرٹکشن کے لئے کوئی بات کر رہے ہیں ضرور ہم اس کا بھلکم کریں گے لیکن آپ کہیں گے کہ آپ ہندو کو اس میں بورٹ میں شامل کر لو اور پھر کلیکٹر کو پورے اختیارات دیے جائیں گے تو یہ بالکل ناخابل خبول عمل ہے کسی بھی طریقے سے مسلمان اپنے آباب و اجداد کی دیے ہوئے اتیارات کو جو اللہ کی راہ میں دیے ہوئے ہیں ان پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا اور یاد رکھئے کہ یہ ظلم اور جبر کے خلاف خاموشی اللہ کے پاس سمجھے کے پوچھ ہوگی جس طرح اللہ تباک تالہ ایک معصوم بچی سے سوال کرے گا کہ کس جرم میں تیرے کو دفن کر دیا گیا تھا ختل کر دیا گیا تھا تو پھر اسی طرح ایم زمم قتلت والی بات اسی طرح امت سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تم اپنی آنکھیں من کر لیے تھے اپنی جائدادوں میں مست تھے اپنے عائش و عشرت میں مست تھے جبکہ سمجھئے کہ اللہ کی یہ امانتیں جو اللہ کے لیے وقف کی گئی ہیں جن سے سمجھئے کہ اللہ راضی ہوتا ہے وہ جائدادیں وقف کی جائدادیں کسی کی جاگیر نہیں یہ اللہ کی امانتیں چاہے مسجد ہو چاہے درگاہ ہو چاہے قبرستان ہو چاہے کوئی فلاحی ادارہ ہو یہ سب اللہ کی ملکیت ہیں کیونکہ اللہ کے نام پر وقف کی گئی ہیں یہ اللہ کی ملکیت ہے وہ بورڈ اس کا کسٹوڈین ہے مسلمان بھی اس کے کسٹوڈین ہیں اگر سمجھئے کہ آپ آواز اس پر بلند نہیں کریں گے تو اللہ روز محشر آپ کو اس کا سوال سمجھئے کہ کرے گا تو آپ کو بیدار ہونا پڑے گا آپ کو چوکو سو چوکو نہ ہونا پڑے گا اور کسی قیمت پر بھی یہ وقف سمجھئے کہ ساب آمائنڈمنٹ بل اگر بن بھی جاتا ہے تو یہ ہمارے لئے ناخابل خبول ہے